السلام علیکم ورحمت اللہ ایک سکس بہت اچھا تھا مگر اس کا غلام اتنا ہی برا تھا اور مزید یہ کہ بدصورتی بھی انتہا کو پہنچا ہوا تھا آنکھوں سے آسوب چسم کی وجہ سے غندہ پانی بہتا رہتا کھانا پکانے کا کہتا تو اس پر موت آ جاتی اور جب پک جاتا تو آقا کے ساتھ بیٹھ کر چٹ کر جاتا اور اتنا بے سبرہ کہ کھانے کے ساتھ خود پانی پیتا نہ مالک کو پلاتا مار کٹائی بھی اس پر اثر نہ کرتی ایسا منحوس کے جس کام کو جاتا نامراد لوٹتا کسی نے مالک کو کہا اس منحوس کو کیوں رکھا ہوا ہے جس کا نہ مو نہ متھا جن پہاڑوں لتھا اس کو بیچ دے میں تجھے ایک اچھا سا خدمت گزار غلام دیتا ہوں اگر پیسو کا نابکے تو مفت ہی کسی کو دے دے بلکہ یہ تو مفت بھی مہنگا ہے اس سے جان چھڑا صریف آقا نے جواب دیا اگرچہ یہ برا ہے مگر اس کی برائی مجھے اچھائی کی طرف لے جا رہی ہے اس کی جفاؤں پر صبر کرتا ہوں تو مجھے صبر کرنے کی عادت پڑتی ہے اور اگر اس کو بیچوں گا تو اس کے عیب بیان کرنا پڑیں گے جبکہ اس کسی کی پردہ دری مجھے پسند نہیں دوسروں کو اس کی مصیبت میں مبتلا کرنے سے یہی بہتر ہے کہ میں اس کو برداست کرتا رہوں اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ دوسروں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہوں اور جب یہ مجھے پسند نہیں ہے تو اس کو دوسرے کے سر کیوں تھوپوں تحمل و بردباری پہلے تو زہر کی طرح لگتی ہے مگر بعد میں شہد کی طرح سکون دیتی ہے درس حیات اپنی پریشانی دوسروں کے سر ڈالنا اچھا نہیں جہاں تک ممکن ہو سواب سمجھ کر اس کو برداست کیا جائے اور دسمن کے لیے بھی خیر ہی کی دعا کی جائے